اور بولٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں نام نہاد بلوچ راجی موچی کی آرم پر پرتشدد حجوم کا گوادر میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ اس پی آر کے مطابق حملے میں سپاہی شبیر بلوچ شہید ہو گئے پرتشدد مظاہرین کے بلا اشتیال حملوں میں افسر سمیس سولہ اہلکار بھی زخمی ہوئے مارش کرنے والوں نے سوشل میڈیا پر ہمدردی کے لیے جالی تصویر اور ویڈیو سے استعمال کیا سوشل میڈیا پر تصویر ویڈیو سے جالی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پرتشدد حجوم کی جانب سے اشتیال انگیزی کے باوجود سیکیورٹی فورسز سے تحمل کا مظاہرہ کیا اس پی آر نے واضح کیا ہے کہ پرتشدد حجوم کی جانب سے ایسی اشتیال انگیزی ناقابل قبول ہے اشتیال انگیزی کرنے والے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا شہریوں سے اپیل ہے کہ ایسے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور پررام رہے حکومت نے شرہ سود میں ایک فیصد کمی کر دی نئی مانٹری پالیسی میں شرہ سود ساڑھے بیس سے کم کر کے ساڑھے انس فیصد کر دی گئی پریس کانفرنس میں گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا احمد نے کہا مہنگائی میں بھی کمی ہوئی ہے ریزرور بھی بہتر ہوئے ہیں ایکسپیکٹیشن کے مطابق انفلیشن کا جو ایوریج جو پچھلے سال کا تھا وہ تیس اشاریہ چار فیصد رہا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ کی اور دوسری چیزیں تھی وہ بھی انہوں نے ریویو کی اور اس کے بعد جو ایوریٹی پالیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس جسی ان کے بیس پالیسی ریڈ میں سو بیسس پوائنٹس کی کمی کریں گے جس کے لتیجے میں پالیسی ریڈ جو اس وقت جو ساڑھے بیس پیصد تھا وہ کم ہو کے ساڑھے انیس پیصد ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک کے ریزرور جو ہے ان میں بھی کافی بہتری آئی ہے پچھلے سال جون کے اندر ہمارے ریزرور جون ٹونٹی ٹونٹی تری میں چار اشاریہ چار بلینڈ ڈالر تھے چار بلینڈ سے توڑے اوپر جو اس سال کے جون میں ٹونٹی فور میں بڑھ کر نو اشاریہ چار بلینڈ ڈالر ہو گئے تو اس میں تقریباً پانچ بلینڈ کا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اضافہ ہو گا ہے اور پاکستانی معیشرت کے لیے بڑی خبر آگئی ہے معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے سات ماہ بعد پاکستان کی ریٹنگ ٹریپل سنگ ٹریپل سی سے بڑھا کر ٹریپل سی پلس کر دی ریپورٹ میں کہنا ہے کہ درجہ بندی میں بہتری کی ہام وجہ آئی ایم ایف کا نیا کرس پرگرام ہے آرمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کو سات ارب ڈالر کرس دینے کی اقین دہانی کرائی ہے کریڈٹ ریٹنگ بہتری سے پاکستان کا آرمی مارکٹ میں اعتماد بحال ہوگا آرمی مالیاتی ادارے کرس دینے میں پاکستان پر اعتماد کریں گے آرمی مارکٹ بونز کا اجراب بہتر ہو سکے گا چیف جسٹس خاضی فائی سیسا کو قتل کی دھمکیاں دینے والے ٹی ایل پی کے نائب امیر زہیر الحسن شاہ اکارت سے اگرفتار کر لیے گئے نامالو مقاوم پر منتقل کر دیا گیا ٹی ایل پی کے زہیر الحسن شاہ کے خلاف تھانا قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج پندرہ سو کارکن بھی نامزد مقدمے میں انصداد دہشت کر دی ایکٹ اور مذہبی منافرت کی دفعات شامل فساد پھیلانے اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنے عالی عدلیہ کو دھمکی دینے اور کار سرکار میں دفعات بھی شامل کر لی گئی ایف آئی آر کے مطابق ٹی ایل پی نائب امیر پیر زہیر الحسن نے عالی عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی جسٹس قاضی فائیس ایسا کا سر لانے والے کو ایک کروڑ روپر دینے کا اعلان کیا تھا کسی کو حق نہیں کہ اداعاتی فیسے پر جج کی جان کے خلاف فتوہ دیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائیس ایسا اخلاف فتوہ دینا جوہ دینا جرم ہے ایف آئی آر درش ہو گئی ہے اب گرفتاریاں بھی ہوں گئی فاقی وزیر قانون عاظم نظیر تارر کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب کہا کہ جہاں قانون کے حد عبور ہوگی ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ رد عمل دے گی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے یا کسی کے جان کے بارے میں فتوہ جاری کرے یا کسی کے مال کے بارے میں فتوہ جاری کرے چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے جو خبریں باہر آئیں کہ ایک گروہ نے اپنا قانون مسلط کرنے کی کوشش کی اور فتوہ جاری کیا ہے وہ نہ صرف قابل مضمت ہے بلکہ وہ قابل دستندازی پولیس جرم ہے اور اس پہ پرچہ درج ہو چکے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو جلد اس پہ پراغرس سے آگاہ کریں گے اور اس پہ گرفتاریاں بھی ہوگی اور یہ زیرو ٹولرنس ہوگی اس پہ ریاست کی جہاں پہ قانون کی حد عبور ہوگی بریچ ہوگی کرائم کمیٹ ہوگا یا کرائم کمیٹ ہونے کی دھمکی ہوگی یا کوشش ہوگی ریاست اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس پہ ریاکٹ کرے گی ہمارے شامل کریں گے انرجی ایکسپرٹ محمد عارف کا کہنا ہے کہ انرجی ٹیرف تا قابل برداش ہو گیا ہے بول کے پروگرام بیوپار میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے فوری بلو میں لیے جانے والے ٹیکسس روکے تو بلو میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے ساتھ ہی چیرمن کے ٹریٹ علی فرید فاجہ کہتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ساتھ آئی ایم ایف کی سپورٹ موجود ہے ایشو بیسکی یہ ہے کہ ٹیرف ایلیکٹسٹی کا ٹیرف بہت زیادہ آن بیئرے بل ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے ہم ڈیفرنٹ آفٹنس اس کو ایلیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ نے اگر لوگوں کی ویل فیر کا کام کرنا ہے اور ٹیکس اسی لیے ایک لیے کیے جاتے ہیں تو بیجلی کے اوپر کو بارہ تیرہ ڈیفرنٹ ترہ کے ٹیکس ہے وہ فوری طور پر ٹیکس کو سٹاپ کرتے اور لوگوں جس کسی ویل فیر کے پرپرس کے لیے بیجلی کا بل تھوڑا سا کام کرتے وہ ہو جائے گا اچھی بات یہ ہے کہ اس بار آئی ایم ایف کی سپورٹ ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے ہم باقی کنٹریز کو ریکویسٹ کریں کہ آپ رول اوبر زیادہ لنبی دیر کے لیے کرنے تاکہ ہمیں ایک بریتنگ سپیس مل جائے اور اسی کے ساتھ بولیٹن سے فیل حالت مزید باقبار رہنے کے لیے وزید کر سکتے ہمارے ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کان دیکھ رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے